بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائین مجھے آج اس پروجیکٹ کو اس کی سٹون لینگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے ایک بڑا خوشائن دن ہے کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں تین سو ملین ڈالرز کا کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو دس سال اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی پاکستان کو بچت ہوگی تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے پر نگوشیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو آپ یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آٹ آف ڈی باکس سوچنا پڑتا ہے آٹ آف ڈی باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے ہٹ کے وہ کچھ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے اس لیے میں اپنی یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے ہمارے پاس دو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو لیکن یہ ہمارے جو دس سال جو decade of darkness جسے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کی economy کی mis management ہوئے اسے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا fiscal deficit اور fiscal deficit کی وجہ سے کرزیں اور دوسری طرف ہمارا current account deficit مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری imports اور exports کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے foreign loans اور ہمارا جو foreign exchange reserves وہ بھی گر گئے ان کے گرنے سے ہمارے روپیہ کے اوپر pressure پڑا اور روپیہ نے گرنا تھا یعنی یا جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپیہ نیچے آ جائے گا تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی تو یہ ہمیں وراست میں ملے تھے اب ان دو مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھانی ہے خرچیں کم کر رہے ہیں ہم نے کیا ہے لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچیں میٹ کر سکتے ہیں اور جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ کرزوں کی قسطیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر سال کرزوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس کرزیں واپس کرنے کے لیے قوت ہو تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا اور وہ ابھی عمران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی جلدی جلدی بتا دیا اس نے آپ کو میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے فیڈل گورنمنٹ کے لیے ریلویز کے لیے اور سی اے اے کے لیے جو پہلا فیز ہے پہلے فیز کے اندر تیرہ سو ارب روپیہ تیرہ سو ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں جس میں جو فیڈل گورنمنٹ کو ٹیکسس پہ ریونیو ملے گا وہ دھائی سو ارب ہے اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں آپ میں ریجسٹری نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ائرپورٹ والٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ مین بلاوار فروزپور روڈ ادھر اس وقت رسٹرکشن تھی بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ائرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا تو جب یہ ائرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے یہ کمیشل سینٹرز ہیں مین بلاوار فروزپور روڈ سارا گلبرگ یہ ایکنومک حب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو جو ہمارا اب جو لہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا کیونکہ لہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لہور تقریبا زمان پاک پہ ختم ہو جاتا اس کے زمان پاک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ ہم ان کو دھیات سمجھتے تھے کھیت خود تھے یہاں سارے تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے پانی کا بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا وہ وارٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے دوسرا جو سارا لاہور کا سیورج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر جب راوی کا سیورج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے ہے سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیورج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے کئی لوگ کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے اور دوسرا وارٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹیمنیٹ ہو رہی ہے اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیورج کا نالہ بن جاتا ہے تو وہ ایک ایشو اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فسیلٹیز ہی نہیں دے سکتے ہیں نہ آپ ان کو سیورج سسٹم دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ ایمنیٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے اس لیے دنیا میں مارڈن سٹیز اوپر جاتی ہیں اور پھر یہ جب والٹن ائرپورٹ ڈی نوٹیفائے ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمرشل سے اوپر جانے کا تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے اور امران میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلس جنریٹ ہوگی وہ چھے ہزار عرب روپے ہوگئے چھے ہزار عرب روپے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خواہر میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب کوئی تعلیوں کی آواز نہیں آئے کہ چھے ہزار عرب روپے جنریٹ ہوگا یہاں علیو خانہ آپ کو تو خارخاص پتا چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں دیکھیں یہ اس کا جو آپ کاسٹ ایک یہ یہ جو یہ جو ہم بولٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دوسرا جو راوی سٹی ہے یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب کو یہ پاکستان کو یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریئٹ کریں گے ریونیو جنریٹ کریں گے اور ویسے بھی یہ جو ائرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا یہ بڑا تین چار کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جب ائرپورٹ اور فلائنگ کلاب شہر کے اندر نہیں ہوتا ان کے لئے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس کی بھی اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ الٹرنٹ شہر سے باہر چلا جائے اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمیشنل سینٹر بنائیں ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہم ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درفت کٹ جائیں گے اور پتہ نہیں یہاں لہور کے اندر ہم اور کانکریٹ یا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا اور یہ بھی پہلے تو میں سب کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کسی نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا کسی نے نہیں سوچا بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا چیچا وطنی دپال پر یہ کنگیاں کے جنگل میں سارے بچپن میں ان جنگلوں میں ہم نے ریسٹ آوسز ہوتے تھے گیا ہوا ہوں بڑے بڑے جنگل تھے سب ختم ہو گئے ہیں جنگلوں کی زمینوں کے پر قبضے ہو گئے ہیں تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا وہ ہم نے خیبر پختون فا میں جو ایک عرب درخت لگائے تھے جو انٹرنیشنی اکنالجڈ ہیں تو یہ سب سے پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں کوئی درخت نہیں کٹ رہا اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب ایکوپمنٹ ہے اس کو ری لوکیٹ کر دیں گے لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ابن فورسٹری جو کہ ہم پورے یہاں درخت ہوگا رہے ہیں اور جو ساری موڈن ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں جو ابن نئی نئی درخت ہوگانے کی ابن فورسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری یہاں یوز ہوں گی جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گے یہ سب جو لیٹسٹ آج جو امران امین نے جلدی جلدی میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا جو اب دنیا کے اندر جو نئی بلڈنگز بن رہے ہیں ساری ان سب میں سسٹینبل جو ان کی انرجی کانزرویشن یہ سب نہیں چیزیں جو آگئی ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور رابی سٹی میں بھی کریں گے جو دونوں ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے ہمارے پاس ریزروز جو ہمارے ہیں وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں روپے پر پریشر پڑ جاتا ہے کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں رہا ہے سوائے پچھلے مہینے چھے مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری گورنٹ آئی تھی بیس ارب ڈالر کے تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساسہ ہے وہ ہمارے آور سیز پاکستانی ہیں اور آور سیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤزنگ سسائیٹیز بنتی ہیں علیم خان کو پتا ہوگا اس کا اس میں بہت بڑی انویسمنٹ آور سیز پاکستانی کرتے ہیں کیونکہ وہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لئے انڈسٹری میں اور اور چیزوں میں انویسٹ کریں وہ کرتے ہیں پراپٹی میں صرف تو یہ جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ راوی سٹی کا اور یہ یہ جو والٹن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹریسٹ آور سیز پاکستانی کا ہے اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں ہماری اس وقت نئی فیکٹریوں بن رہی ہیں تو جو مشین امپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑھ رہا ہے ہمارے فورن ایکسینج ریزرو سے اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پر جو ہمارے روپے پر پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا میں جو اسپان بزار نے ابھی بات دیں کی اس میں صرف ایک اور چیز ٹچ کرنا چاہتا ہوں جو ہم ایک نیا پاکستان پروجیکٹ ہمارا گھروں کا افورڈبل ہاؤزنگ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے کیش نہیں ہے گھر بنانے کا وہ ان کے لیے آج تک ان کی وہ بس خواہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ ہم ہمارے پاس بھی گھر ہو تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فوکلوجر لاؤ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے پھسا ہوا تھا وہ قانون آج پاکستان میں فوکلوجر لاؤ کا قانون آیا اس لیے بینکس کی اب اس میں آ چکے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بینکس کو انکریج کریں کیونکہ ان کو اب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کی بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی ہماری ایک عقوت جو انجیو ہے وہ تو دیتے کرزے بچارے لوگوں کو اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوئے پانچ حرب کہ وہ بھی جو لوگ بلکل نچلا طبق ہے ان کی مدد کرتے ہیں کرزے دینے میں مایکرو فیننس میں لیکن جو 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 بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں موگیج فیننسک کے اندر آئے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ ملکے ان کو انسینٹیوز بھی دیئے ہیں اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے پچاس ہزار میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے ہیں یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیٹ کے تحت ان کو فیننسنگ کی جائے گی اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے ان کے پاس یہ موگج فائلنسنگ ہو تاکہ وہ جو قسطیں دیتے تھے قرائے جو قرائے پہ ہر مینا پیسہ خرچ کرتے تھے اسی قرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دیں بینکس کو اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ اب یہ جو ہمارا سال ہے اب تک تو یہ پورا سٹرکچری تیار ہو رہا تھا اس کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے یہ سارا پروسس کافی ٹائم لگا ہے لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈبل ہاؤسنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا اور آخر میں میں خاص طور پہ آپ کو چیف کنسر صاحب میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے اس میں بہت انٹرسٹ ہے اس میں بڑے لوگ بڑے بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک مورڈن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا ہم جب میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویژن تھی انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک مورڈن سٹی بنائیں گے اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبئی چائنہ کے اندر بھی جو آپ ان کے بڑے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں ایتی تیزی سے ڈیویلپنڈ ہو رہی ہے ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو مورڈن سٹیز بنائیں ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو منیج نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ بڑا امپورٹن تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے وہ بھی لاہور کو بچائے گی اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے بہت بہت شکریہ